بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر اطلیم جناب محمد احمد اور یہ ایڈوکیشن کالٹی کے حوالے سے بھی بڑے جانے مانے نام ہیں محمد احمد صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس دفعہ میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے ان میں آٹے کے نمک کے برابر جو ہیں جن کو داخلے ملے ہیں لیکن بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں جن کے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دیتے ہیں چونکہ ان میں بیشمار لوگ ایسے ہیں اور بچیاں ایسی ہیں جو پرائیویٹ جو یونیورسٹریز ہیں میڈیکل ان میں اپنے یہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو ان کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے تو جناب محمد احمد صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ چاروں صبحوں میں یہ کیا ریشو تھی اس دفعہ ایف ایس سی کلیر کرنے والوں گی پھر کتنوں کو ایم بی بی جیس میں داخلہ مل سکا ہے اور کتنے رہ گئے جی شمشاد بانگٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں یاد کیا اور ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے پہ آپ نے اپنے کارئین تک صحیح معلومات پہنچانے کا عظم کیا اور پہلے بھی آپ ایک معلوماتی اور تجزیاتی پروگرام کرتے رہتے ہیں جو کہ سوسائیٹی کو رہنمائی پروائیڈ کرتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاکھوں والدین کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے وہ اپنے خاندان کا نام بھی روشن کرے اور ملک کا نام بھی روشن کرے اور سوسائیٹی میں سرف کرے کیونکہ یہ ایک زندگی بخشنے والا ایک پروفیشن ہے اور لیکن یہ کہ ہر شخص کی ساری خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی جو صحیح اگر ہم میڈیکل پروفیشن کی بات کریں تو اس سال اگر ہم صرف پنجاب کی بات کریں تو ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زائد پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس نے ریجسریشن کرائی اور ڈاکٹر بننے کا خواب لے کر ٹیسٹ دیا لیکن جو کامیاب ہوئے سٹوڈنٹس وہ بہت کم تھے اور کمپیٹیشن بہت ٹف تھا بچنوں نے بہت محنت کی ان کے ماں باپ نے محنت کی ٹیچرز نے محنت کی ہم ان سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو سیڈز تھیں پنجاب میں وہ صرف تھرڈی فور ہنڈرڈ تھی اور ان تھرٹی فور ہنڈرڈ میں سے تھری تھاؤزنڈ سیڈز میرٹ پہ تھی اوپن میرٹ پہ اور جو فور ہنڈرڈ سیڈز ہیں وہ ریزرڈ تھی اب صرف چونتیس سو سٹوڈنٹس ڈاکٹر بن پائیں گے اور ایک لاکھ اکیس ہزار چھے سو سے زائد سٹوڈنٹ وہ کیا کریں گے یہ ایک سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور بڑا اچھا ویرڈ سوال ہے اسی طرح اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو پچیس ہزار سے زائد سٹوڈنٹس نے یہ ٹیسٹ دیا جبکہ سیڈز تھیں صرف گیارہ سو اور ایک سو آٹھ نشستوں کے اضافے کے ساتھ ٹوٹل سیڈز ہو گئیں بارہ سو آٹھ یعنی اگر بارہ سو لوگوں کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا تو پھر بھی تقریباً چوبیس ہزار ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کا خواب ٹوٹ گیا ڈاکٹر بننے کا لیکن یہ ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت قطن نہیں ہے ہمارے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں اور جو لوگ جن کا ڈریم تھا کہ انہوں نے میڈیکل فیلڈ میں ہی انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے انہوں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے ان کے لئے اور بھی آپشنز ہیں جو کہ نارملی بچوں اور بچیوں کو اور ان کے والدین کو اس بارے میں معلومات نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے گا کہ گیارہ سے زائد چوبے ایسے ہیں جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں شامل ہیں اور ان سب میں آپ جا سکتے ہیں ان کا میرٹ بھی قدر کم ہے اور یہ ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن کا آپ پارٹ بن جائیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں بی ایس آنرز کی ڈگریز لے سکتے ہیں بی ایس آنرز ریڈیالوجی میں آپ کر سکتے ہیں آپ ایمیل ٹی کی ڈگری کر سکتے ہیں آپ میڈیکل لیب ٹیکنالوجس کی ڈگری کر سکتے ہیں آپ بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں ڈینٹل ٹیکنالوجی میں آپ تقریباً جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنے کے بعد جو ان کی رسپانسیبیلٹیز ہیں وہی رسپانسیبیلٹی آپ کی ہوگی صرف چند میجر آپریشنز ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیل ٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی لیباٹری بنا سکتے ہیں سیپریٹ اس کے علاوہ اگر آپ بی ایس ریڈیالوجی کر لیتے ہیں تو آپ ایک ایس ریڈیالوجی سے آپ نام بنا سکتے ہیں آپ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں اس میں آپ سپیشلی خواتین کے اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کر سکتی ہیں وہ ڈیفرنٹ خواتین کے جو ریگلر ٹیسٹ ہیں جو سکینز ہیں وہ کر سکتی ہیں صرف یہ ہے کہ جو سیٹی سکین ہے وہ بھی ان میں کرنے کی صلاحیت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس پہ سائنس ٹیمپ نہیں کر سکتے اس کے لیے انہیں ایف سی پی ایس کی خدمات لینی ہوتی ہیں کیونکہ وہ منڈیٹری ریگوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ بی ایس انیس تھیزیا کر سکتے ہیں آپ وہ بھی ایک بڑی ریزنیبل اور بڑی اچھی جاب ہے اور اس میں بڑے اچھے پلس ہیں ریسپیکٹ ہیں بینیفٹس ہیں اس کے علاوہ بی ایس کارڈیالوجی کر سکتے ہیں بی ایس کارڈیئک پرفیوین کر سکتے ہیں ایمرجنسی ریسپائیریٹری تھریپی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی سی ایو سرویسز میں نیورو جو آپ کے نیورو سائنسز ہے اس میں جا سکتے ہیں بی ایس ریڈیالوجی کر سکتے ہیں نیورو فیزیالوجی میں ڈگری کر سکتے ہیں ان میں سے بعض ڈگریز ایسی ہیں جس میں آپ آن ورڈز آگے ہائر ایڈیوکیشن بھی کر سکتے ہیں پی ایڈیو تک جا سکتے ہیں فار ایکزمپل ایمل ٹی میں تو پاکستان میں بھی پی ایڈیو ہو رہی ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اکثر جو میں نے یہ بات کی کہ کیا یہ جو ساری ڈگریز ہیں یہ اپروفڈ ہیں کیا یہ گورنمنٹ انہیں ریکنگائز کرتی ہے کیا یہ ایگزیکیٹیو کی جوب ملے گی ہمیں یا ہم ایک ٹیکنیشن ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کی پی کے میں اور پنجاب میں لیجسلیشن بقاعدہ ہو چکی ہے پنجاب میں تو پہلے سے ہو چکی تھی اور کی پی کے میں بھی اب ہو چکی ہے اور ان کی ڈائریکٹ گورنمنٹ میں سیونٹین گریڈ میں جوب ہوتی ہے گستیٹ آفیسر ہوتے ہیں اور ویڈ دی پیسیج آف ٹائم اب گورنمنٹ سٹیٹیجی یہ لے کر آ رہی ہے کہ جو بھی جوبز ہوں گی وہ سپیشلائز بیس ہوں گی اور سیمپل جو پہلے ٹیکنالوجسٹ ہوتے تھے جو سال کا یا دو سال کا یا تین سال کا ڈپلوما کر کے جنہیں جوب مل جاتی تھی آن ورڈز وہ منیجمنٹ کی ایڈر میں نہیں آ سکیں گے اور وہ ایک سپیسیفک سپروائزری رول سے زیادہ ان کا نہیں ہوگا تو بی ایس آنڈرز کے ڈگری لے کر ان سب سبجیکٹس میں سے کسی کو بھی آپ چوز کر کے ڈگری لے کر آپ ایک نا صرف بائزت روزگار کما سکتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں میڈیکل کی فیلڈ میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں پوزیٹیولی ملک کے لیے قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور اب الائیڈ ہیلتھ کانسل بھی بن چکی ہے اور جو کانسل ہے اس کی سینٹ آف پاکستان سے الحمدللہ منظوری ہو چکی ہے اور وہ ایک لیگلی اپنا ایک رول پلے کرے گی جس طرح پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل تھی اسی طرح اب الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی بھی کانسل بن چکی ہے تو یہ ایک ایسے ڈگری ہے کہ یہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی اگر ہم کے پی کے بات کریں تو وہ بھی کرا رہی ہے اس کے علاوہ اور پرائیویٹ ادارے بھی کرا رہے ہیں اور اس کی فیز پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی نسبت پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کم ہے اس کے علاوہ فیزیو تھرپی کی جو ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی ہے ڈی پی ٹی فائیویئرز کی وہ بھی ڈگری آپ کر سکتے ہیں ہر سرکاری اور پرائیویٹ ہسپیٹل میں فیزیو تھرپیس کی نہ صرف جاب ہے بلکہ آپ ایز ان انٹرپنور بھی آپ اپنا پرسنل بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ جم بھی اوپن کر سکتے ہیں اور ملٹیپل آپ کام سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ سرکاری ادارے کیا یہ ڈگریز آفر کر رہے ہیں یس کے پی کے جس طرح میں نے بتایا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کر رہی ہے پنجاب کی تو کچھ ڈگریز ان میں سے پنجاب یونیورسٹی آفر کر رہی ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالجز یہ ڈگریز آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے بہت سے ڈگریز علامہ اقبال میڈیکل کالجز کر رہے ہیں باقی سارے کالجز بھی اس طرح کی ڈگریز ہیلتھ سائنسز میں آفر کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آپ نے ان سب ڈگریز کی فردر ڈیٹیل دیکھنا ہے کہ ان میں کن میں آپ کا انٹرسٹ ہے کن میں کون سی ڈگریز ان میں سے آپ کے مزاج کے مطابق ہیں کن میں آپ کا ذہن زیادہ فنکشن کرتا ہے اس کے بعد آپ اللہ کے نام لے کر اس میں اگمیشن لیں ایکسل کریں اور انشاءاللہ ہماری بھی اور والدین کی اور تمام جو اسادہ کرام ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ گروہ کریں گے اچھا آحمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے گیارہ شوہ پہ بتائے ہیں تو یہ جو بچہ کر لے گا تو وہ کس گریڈ میں اسے جاب ملے گی وہ سب جس طرح میں نے بتایا کہ وہ سب گزٹڈ پوسٹ ہوں گی اور گریڈ سیونٹین کی گورنمنٹ جاب ان کو آفر ہوگی ایزی ان کو یہ جاب ملے گی یا پھر مقابلے کی صورتی حال ہوگی نہیں دیکھیں کمپیٹیشن تو ہے تو وہ یہ کہ میں سٹوڈنٹس کو سا سا یہ کہوں گا کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں صرف دو سیکرٹ آف سکسس بتانا چاہتا ہوں آج نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پروفیشن ہے اس میں کمال حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں شیخ صادی نے کہا تھا قصب کمال کن کے عزیزیں جہاں شوی اگر آپ اپنے پیشے میں کمال حاصل کر لیں گے تو آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے آپ کو ہر جگہ محبت ملے گی نمبر دو یہ کہ اگر آپ اپنے پروفیشن کو اپنے پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کر لیں گے تو آپ کو پین فیل نہیں ہوگا کام کرتے وقت آپ اٹینمنٹ آف پلائیر کے لیے کام کریں گے آوائیڈنس آف پین کے لیے کام نہیں کریں گے یعنی جب آپ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی پورے دل جمعی کے ساتھ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے مواقع لازمی ملیں گے دوسری جو چیز ہے وہ ہر پیشے کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن میڈیکل کے پروفیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے بیہیوئر وہ ہے پوزیٹیو ایٹیجیوڈ وہ ہے آپ کا رویہ آپ کا رویہ آپ کی سوچ آپ کا ایک بیہیوئر آپ کے سوفٹ سکلز اور آپ کا اندازے برتاؤ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ ڈیلنگ کا طریقہ بیہیوئر کا طریقہ وہ ملٹیپلائے ہوتا ہے آپ کی فنی مہارت کے ساتھ اگر آپ بہت اچھے ڈینٹل سپیشلسٹ ہیں اگر آپ بہت اچھے ریڈیالوجسٹ ہیں اگر آپ بہت اچھے لیب ٹیکنالوجسٹ ہیں لیکن آپ کا بیہیوئر اپروپریئٹ نہیں ہے وہ آپ کے شعبے کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو پھر آپ مارک آئیں گے یاد رکھئے کہ آپ کا جو بیہیوئر ہے وہ آپ کے ٹیکنیکل کمپیٹنسی کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کی فنی مہارت کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے اگر آپ کا بیہیوئر زیرو ہوگا تو آپ کی ساری قابلیت زیرو ہو جائے گی تو مولانا روم کی اس بات پہ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ تیری اصل ہستی تو صرف تیری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور گوست ہے تو اپنی فنی مہارت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کمپیٹنسی کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے شعبے میں مہارت اور کمال حاصل کرنے کے ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی ضرور کوشش کیجئے گا اس سے یہ کہ آپ کا نام بھی روشن ہوگا آپ کے خاندان کا نام بھی روشن ہوگا ہمارے وطن عزیز کا نام بھی روشن ہوگا اور آپ کے پروفیشن کا نام بھی روشن ہوگا بہت شکریہ جناب محمد آمد صاحب بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائی ہیں انہوں نے گیارہ شعبے تو بتائیا ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ ہماری سوچ ہے باقی تو سب گوشت ہے چونکہ اگر ہماری سوچ بہتر ہوگی سوچ سے ہی سب کچھ بنتا ہے ہماری نیت بنتی ہے پھر نیت ہمارے عمال میں تبدیل ہوتی ہے اور نیت ہماری ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ منزل بھی آسان ہو جائے گی اور سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہم محمد آمد صاحب کو تو اس حوالے سے مختلف موضوعات پہ تکلیف دیتے رہیں گے دعوت دیتے رہیں گے ان سے باتیں بھی ہوتے رہیں گے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ہمارے چینل کے ذریعے گارلائن ملتی رہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ